سوال صرف ہماس کے ہماکت کا نہیں ہے سوال یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں اسرائیل کی جس کوفیہ ایجنسی موساد کی دوتھی بولتی تھی اس کو کیا ہو گیا وہ اس بار کیسے فیل ہو گئے ساٹھ اٹروبر کو اسرائیل میں جو ہوا یا اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ اسرائیل نسپنے میں بھی نہیں سوچاتا پوری دنیا نے ان تصویروں کے ذریعے دیکھا کہ کیسے ہماس نے اس کے سارے ہائی ٹیک سسٹم ناکام کر دی یہ سوچئے اسرائیل کے بڑے بڑے آرمی آفیسرز ہماس نے کٹناپ کر لیا ہے ایسی ریپورٹس ہیں چن چن کے آئی ڈی ایف کے سینکوں کو مارا گیا ان کے لاسٹ ویڈیو آ رہے ہیں کہ کیسے گولی باری سے پہلے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں جل دھل نب تینوں راستوں سے اس پر حملے ہوئے جس طرح سے اٹیک ہوا وہ ایک دو نہیں بلکہ مہینوں کی تیاری کے بعد سمبابوا اسی لئے پوچھا جا رہا ہے کہ موساد کو ہماس کی تیاریوں کی بھنک کیوں نہیں لائی ہماس کے حملے کا انمان لگانے میں موساد سے کہاں چک ہوئی سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا یہ امریکہ کی خوفی ایجنسی سی آئی اے کی ناکامی ہیں یہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں ہم آپ کو یہ ریپورٹ دکھانے جا رہے ہیں گیارہ ستمبر دو ہزار ایک وہ تاریخ جب امریکہ میں پلین ہائیجیک کر کے سیریل آتنگ کی حملے کیے گئے یہ اٹیک امریکی اتحاس کی کالے ادھیائی میں سے ایک ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بائیس سال بار یعنی آج یہ ویڈیو کیوں دکھا رہے ہیں آج تو مدہ اسرائیل ہے تو جواب ہے کہ دو ہزار ایک میں جو سوال اٹھیں آج بھی وہی پوچھا جا رہا ہے تب یہ سوال اٹھے تھے کہ الکائدہ کے دہشتگردوں نے جس طرح سے امریکہ میں گھس کر کوہرام مچایا تھا اس کی بھنک سی آئی اے کو کیوں نہیں لگ پائی اور آج بھی سوال وہی کہ موساد کیا کر رہا تھا اسے ہماس نے کیسے چکمہ دے دیا سی آئی اے کے بعد پشن میں موساد کو دنیا کی دوسری سب سے طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی مانا جاتا ہے اس نے پوری دنیا میں اسرائیل کے دشمنوں کو دھونڈ دھونڈ کر مارا ہے تین بلین ڈالر سالانہ بجٹ والے موساد میں سات ہزار کرمچاری کام کرتے ہیں اس کے کئی ویبھاگ ہیں جن میں پہلا ہے کلیکشن ڈپارٹمنٹ جو دنیا بھر میں جاسوسی آپریشن کا کام دیکھتا ہے ایسپیشل آپریشن ڈیویزن ایسپیشل آپریشن کا کام دیکھتی ہے جس میں دشمنوں کو مارنے تک کا میشن شامل ہے لیب ڈپارٹمنٹ منو ویگیانک لڑائی اور پروپیگنڈا جیسے آپریشن دیکھتا ہے جبکہ ٹیکنولوجی ویبھاگ آپریشن کے دوران تکنیکی مدد لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود اس بار وہ اسرائیل کو قتل عام سے نہیں بچا پائی تو سوال ہے کیا ایسا کیسے ہوا اسرائیل اور اس کی ایجنسیوں کا پورا فوکس ابھی ویسٹ بینک پر ہے جبکہ گازہ پٹی پر اس کا دھیان کم ہے جس کا فائدہ ہماس نے اٹھایا الاخصہ مسجد جس کے اندر اپریل میں اسرائیل کی پولیس گھز گئی تھی یہ بھی ویسٹ بینک کے نزدیک ہے اس لیے بھی فورس کا دھیان ادھر زیادہ رہا دا نیو یورک ٹائمز کے مطابق اسرائیل کے ایجنسی کو یہ پتہ لگانا ہوگا کہ کہیں انہوں نے کسی الیڈ کو ہلکے میں لیا کیونکہ مصر اور عرب کے کچھ دیش اسرائیل کے ساتھ خفیہ جانکاری ساجہ کرتے ہیں لیکن سوال یہ بھی ہے کہ موساد کے ساتھ سی آئیے بھی خفیہ انپٹ ساجہ کرتی ہے تو کیا اس بار امریکی ایجنسی کو بھی ہماس کی پلاننگ کا پتہ نہیں چل پایا آپ کو بتا دے کہ اسرائیل کے تحاس میں یہ دوسرا موقع ہے جب سرکشہ تنتر اتنے پڑے پیمانے پر فیل ہوا ہے اس سے پہلے ایسا 1973 میں ہوا تھا جب یوم کپور کے دن عرب دیشوں نے اچانک حملہ کیا یوم کپور یہودیوں کا سب سے بڑا تیوہار ہے اس بار بھی حملہ اس کے ٹھیک ایک دن پاتھ ہوا یہ وقت آروب لگانے کا نہیں ہے لیکن جب اتنا بڑا حملہ ہو تو آروب لگنے واجب بھی ہے نیتن یاہو بنیمن نیتن یاہو کے اوپر آروب یہ ہے کہ دس مہینے سے ان کی سرکار انٹیلیجن سے زیادہ جوڈیشل ریفارمز کو لے کر جس طریقے سے دیش میں اٹھا پٹک ہے اس پر فوکس کر رہی ہے اور کئی سسٹمز پولس سینک جوڈیشری لوگ سب اسی میں لگے ہوئے ہیں اور اس طرف دھیانی نہیں گیا جہاں جانا چاہیے تھا اور سی آئی اے کا فوکس رشیہ پر تھا موسیقی